موسیقی 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 جبکہ جو ہماری سوسائیٹی ہے it is a man dominated سوسائیٹی no doubt but ہم خواتین نے کیسے تیسے کر کے اپنی جگہ بنا بھی لیا ہے اور منوا بھی لیا ہے اچھا آپ نے آرٹس میں گریجویشن کیا میری معلومات کے مطابق پھر آپ یہ سیاست میں کہاں سے آگئی کیا ہوا میں نے آرٹس میں گریجویشن کیا ماسٹرز میں نے پولیٹیکل سائنس میں کیا میں جو ہوں پولیٹیکس میں کہاں سے آگئی دیکھیں when I was too young تو شہیر مہترمہ بین ازیر بھٹو became the prime minister of پاکستان تو definitely ہر خاتون کے لیے وہ ایک بہت بڑا role model role model تو I always admire her پھر دوسرا میری والدہ پولیٹیکس کرتی تھی تو obviously گھر سے ایک inspiration مجھے تھی اور مجھے ہمیشہ سے شوق تھا انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے پولیٹیکس نہیں کی انہوں نے مسلم لیگ سے پولیٹیکس کی اچھا تو بہت بڑا ڈیفرنس تو ادھر کی جمال ادھر کی تو وہ لیکن وہ میرے لیے obviously parents لیکن آپ نے start people's party سے کیا جی میں نے 2006 میں officially پاکستان people's party جوائن ہی شہید مہترمہ بین ازیر بھٹو اس وقت تبای میں ایکسائر میں تھی اور میں نے people's party جوائن کی پھر میں نے کام کرنا شروع کیا اور پھر 2018 میں پاکستان people's party نے مجھے ریزرف سیٹ پہ کراچی سے 2006 سے لیکن 2018 تک ایک بڑا لمبا سفر تھا جو آپ نے گزارا اس کے بیچ میں ایسی opportunities یا اوفر نہیں ہوئی یا اپنے accept ہی نہیں کی نہیں ایسی بات نہیں ہے دیکھیں کوئی بھی کام کرنے کے لئے تھوڑی بہت جدو جہد کرنی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو منوانا بھی پڑھتا ہے اپنے آپ کو پروف بھی کرنا ہوتا ہے ورکر پارٹی کا اساسا ہوتا ہے لیکن اس کو پروف بھی کرنا ہوتا ہے کہ ہم ہیں اپنے وجود کو منوانا ہوتا ہے صحیح بات تو وہ مجھے لگتا ہے دو ہزار چھے سے دو ہزار اٹھارہ تک کا سفر ہے وہ مجھے منوانا تھا کہ میں ہوں آئی ایم سمبڈی تو وہ اس درمیان مجھے میڈم فریال تالپور نے پہلے کراچی ڈیویزن کی انفرمیشن سیکیٹری فور لیڈیز ونگ اپوائنٹ کیا پھر میں وہ اس عدے پہ کام کرتی رہی اپنا اس کے بعد دو ہزار سولہ پندرہ یا سولہ میں مجھے لیڈیز ونگ سندھ کی انفرمیشن سیکیٹری نومینیت کیا اور آج میں میں اس عدے پہ برقرار ہوں اور اس کے بعد میں ایم پی بنی یہ بھی میرے لئے عزاز تھا کہ لوگوں کو بڑا اس پارٹی میں اتنے بڑے عوضے دی نہیں چاہتے ہیں لیکن یہ دی فریال تالپور کا کیونکہ وہ سپیز دیتی ہے وہ چاہتی ہے کہ خواتین آگے آئیں آگے بڑھ کر کام کریں نئے لوگ آئیں نئے چہرے آئیں بڑوں کا اعترام اپنی جگہ سینئر کا کام اپنی جگہ لیکن وہ چاہتی ہیں تو انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا اور انہوں نے مجھے لیڈی زنگ کا سین کا عوضہ دیا جس پہ میں آج بھی ہوں اچھا کیونکہ آپ نے شروع مجھے کہ ایک انسپریشن اور رول موڈل رہی ہمیشہ سے بی بی شہید آپ کی دیفنیٹلی موطرمہ بنظی بھٹو شہید نے بہت کام کیا خواتین کی امپورمنٹ کے حوالے سے خانون سازی کے حوالے سے خواتین کی مخصوص جیلے ہو یا ان کا معاشر میں الگ مقام آپ بھی یہی چیز لے پیپلز پارٹی میں آئیں آپ نے بی بی شہید کی بعد خود جماعت میں کتنی تبدیلیاں ہوتے ہوئے دیکھیں کیا آج پاکستان پیپلز پارٹی وومن امپورمنٹ کے لیے ویسے ہی کام کرتی ہے جیسے بنظی بھٹو شہید کیا کرتی تھی بلکل میرا خیال ہے جیسے بی بی شہید نے مثال دیتے ہیں کہ فرس ومن بانک خواتین کے لیے فرس لیڈی پولیس سٹیشن خواتین کے لیے اس وقت عوامی مرکز کا کونسپ دیا تھا کہ خواتین انڈر ون روف جا کے اپنے سارے کام کر سکیں اور بہت سارے ایسے کام جو بی بی کے ساتھ انٹائٹل ہیں اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ نہیں ہوتا تو کالج تھا سکسیس فولی اٹ اس گوئن آن اس کے بعد اس وقت لارکانہ میں دوسرا کیڈیٹ کالج لڑکیوں کا تو اگر ہم یہ کہیں کہ وہ نہیں پھر جو بی آئی ایس پی پروگرام تھا بی 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 نے خواب تو ضرور دیکھا تھا لیکن پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے تو اس کو عملی جامع پہنا دی اگر میں سب سے یہ سوال کرتی ہوں بی آئی ایس پی پروگرام نہیں ہوتا اس ایک پروگرام کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں کون سا پروگرام ہے سوشل کور کرتا ہو پاورٹی کے لیے کوئی پروگرام سپورٹ نے واقعی لوگوں خواتین کو خاص طور پر امپاور کیا لیکن اس میں ایک چیز اور بھی آئی وہ میں خیر بات کرنا نہیں چاہتی ہوں لیکن اب بات سے بات نکلی ہے تو اس میں پچھلی تحریک انصاف کی حکومت تھی اس نے اس کا نام بھی تبدیل کیا اور یہ بھی الزام لگایا کہ اس میں بڑی کرپشن ہوئی اپنے من پسند لوگوں کو وزراء کی بیویوں کو منسٹرز کی بیویوں کو اس میں رقم جاتی رہی پھر اس کے بعد یہ معاملہ بھی بیٹھ گیا پھر لوگوں کو پیسے بھی ملنا بند ہو گئے یہ کیا معاملہ تھا دیکھیں جو بی آئی بی کار دیے گئے تھے تو میرے خیال میں اس ورلڈ بینک کی ٹیم آئی تھی اور اس وقت سروے کنڈاکٹ کرایا گیا تھا دیکھیں ہر کام میں کوئی نہ کوئی غلطی لگونا ہو سکتا ہے جب آپ شروع کر رہے ہیں آپ آج یہ براڈکاس کر رہی ہیں جب آپ نے پہلی دفعہ اس کو کیا ہوگا تو کی ہوں گی غلطیاں ہر انسان ہر کام کرنے ہم نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں انسان غلطی کا پتلا ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی غلطی ہو لیکن جتنا اس کو ہائپ کر دی گئی کہ یہ ہوا ہوا میں نے وہ دیکھا تھا جو انہوں نے وہ لگائے تھے اس پہ بلوک لگائے تھے کہ جن لوگوں کے گھر میں فریج ہوگا وہ بھائی کس کنڈیشن لگا دی گئی جس کے گھر میں فریج ہوگا اس کو بھی آئی ایس پی نہیں دیں گے جس نے عمرہ کر لیا ہوگا یا جس کے پاس دو موبائل سمیں ہوں گی اس پہ یہ انہوں نے اس میں لوگوں کے لیے رکاوٹے پیدا کر کے اور لوگوں کو نکالا تھا جہاں تک لوگ یہ کہتے ہیں چاہے وہ PMLN ہو ٹھیک ہے ہماری PDM کی گورنمنٹ میں اتحادی رہے ہیں ہم ابھی ان کے ساتھ انہوں نے بھی کوشش کی تھی بھی شہید کا نام ہٹا کے اور نواز شریف صاحب کی تصویر یہ بھی کیا تھا انہوں نے کیا تھا لیکن وہ بھی کچھ نہیں کرنے پائے تھے اور پھر اس کے بعد جو نالائق نائحل صاحب پرائم منسٹر اس ملک کے بنے خان صاحب انہوں نے بھی اس چیز کی کوشش کی تھی لیکن ایک تو پہلی بات یہ کہ ایک اسیمبلی سے پاسٹ لاؤ کو میرے یا آپ کے کہنے سے تو نہیں بدلا جا سکتا تھا جو سانیا نشتر ہیں ان سے کوئی سوال پوچھے کہ بی ایس پی اگر وہ کہتی تھی ہم نے نام بدل دیا احساس اوفیشل تو وہ بی ایس ایس پی تھا نام بدلنے سے کام تو نہیں بدل سکتا سسٹم میں تو وہ بی ایس پی تھا انٹرنیشنل ڈونرز کے پاس بی ایس پی کے نام پہ پیسے لینے جاتے تھے تو اگر ہم میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر کوئی فرشتہ ہے بلکل غلطیاں ہوئی ہوں گی لیکن کیونکہ وہ انیشل سٹارٹ تھا پہلا سروے ہوا تھا غلطیاں ہو سکتی لیکن ایسا نہیں تھا کہ وزیروں نے اپنی بیگمات کے مطلب تین ہزار روپے کے لیے آپ کہہ رہی ہیں اسپیکچولیشن تھی کوئی اس میں حقیقت نہیں نہیں کوئی حقیقت نہیں اچھا آپ کافی عرصہ آ رہی ہیں اسمبلی کے ایوان کا حصہ رہی ہیں کون کون سی قرارداتیں جن میں آپ براہ راست حصہ رہی ہیں آپ نے ایسی کون سی قرارداتیں پاس کرائیں کون کون توجہ دلاؤ نوٹسز آپ کی طرف سے پیش ہوئے بہت سارے توجہ دلاؤ نوٹسز کیونکہ ہم گورنمنٹ تھے تو ہم بہت ساری چیزوں پر اور قرارداتیں کون کون سے اس کا بسر ہے میں نے بہت ساری قرارداتیں ہیں اور بہت ساری وہ ہیں جو مجھے لگتا ہے ایوان ایف سی والی جو توجہ دلاؤ تھا جو کہ پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ تھا اور سوبوں کا جو جائز شیئر تھا وہ فیڈل گورنمنٹ نہیں دینا چاہتی تھی وہ والی جو توجہ دلاؤ تھی وہ مجھے لگتا ہے وہ ایمپورٹنٹ تھی اس کے بعد قرارداتیں تو بہت ساری تھیں ہندوستان کی جہاریت کے خلاف بھی قرارداتیں پاس کی میرا خواہ سے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے ایریس کے لیے بھی جو قراردات اسیمبلی میں پیش ہوئی تھی جس کو انہیں کنڈیمٹ کیا تھا جب ان کو جیل نیپ کسٹڈی سے اسیمبلی نہیں لیا چاہتا تھا وہ بھی قراردات میری تھی تو اس طرح بہت سارے بزنس افیرز کے خواتین کے عالمی دن پہ کیونکہ میں کاکس سندھ اسیمبلی میں کاکس کی کنوینر بھی تھی اس لیے ویمن افیر پہ اور ویمن رائٹس پہ بہت ساری چیزیں جو تھی وہ میں نے کی ہیں اچھا سادی سبھا کیونکہ آپ ایوان کا حصہ رہیں ہم او دو پہ رہیں آپ نے وومن ایمپارمنٹ کے حوالے سے بہت کام بھی کی اور یقین آپ کرنا بھی چاہتی ہوں گی ہماری معاشرے میں سب سالا ظلم کا شکار عورت بنتی ہے اب تو بچے بھی بن رہے ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں عبیشہ عورتوں کے لباس پر بات کی جاتی ہے کہ اگر عورت کا ریپ ہوا تو اس میں اس کی ہی غلطی ہوگی یا اس کا لباس ایسا ہوگا یا وہ رات کو نکلی ہوگی میں بات کر رہی ہوں موٹر وی باقی کی جس پر خود ایک پولس آفیشل کا بیان ہی آیا کہ وہ رات کو نکلی ہے کیوں وہ نکلی تو اس لیے اس کا ریپ ہو گیا جو مردوں کے ساتھ ریپ کرتے ہیں جو چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ کرتے ہیں ایک تو میرا سوال ان سے بھی ہے کہ پھر ان کی ذہنیت کیا ہوتی ہے یہ خواتین کے لباس کو یا ان کے اوقات کار کو آپ سمجھتی ہیں کہ ہم یہ ڈسٹیفائی کر سکتے ہیں نہیں جی دیکھیں کسی طرح بھی خواتین کے ساتھ جو بھی نائنصافی ہو اس معاشرے میں میں اور آپ میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو منوانا پڑتا ہے کیونکہ ہم من دومینیٹڈ سوسائٹی کا حصہ ہیں لیکن کسی بھی خاتون کے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہوتی ہے چھوٹی بچی کے ساتھ جو کہ آج کل بہت ریپورٹنگ بہت زیادہ شاید شاید ہمارے ہمیں جو ہے نا پہلے اس طرح ریپورٹ نہیں ہوتا تھا میڈیا کے آنے کی وجہ سے ریپورٹنگ ہونا شروع ہو گئی شاید یہ واقعات پہلے بھی اتنے ہی ہوتے ہوں گے آج مجھے اور آپ کو آویرنیس ہے یہ اس لیے کہ جو ہو رہا ہے وہ ٹی وی میڈیا کہیں نہ کہیں سے چاہے چھوٹا سوشل میڈیا سے کہیں نہ کہیں سے خبر آ جاتی ہے دیکھیں ناخواتین کا لباس ناخواتین کا گھر سے رات کو دیر باہر نکلنا وجہ ہے اگر میں کہوں یہ ہماری ذہنیت ہے اگر میری اور آپ کی ذہنیت صحیح ہوگی تو ایسے کرائمز نہیں ہوں گے اور دوسرا دیفنیٹلی لٹریسی ریڈ ہمارے پاس بہت کم ہے اور لوگوں میں فرسٹریشن بہت زیادہ ہے اس فرسٹریشن کا شکار جو لوگ ہیں منٹلی سکھ ہم جن کو کہہ سکتے ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ وہ نوگ ہیں میرے آپ کے کپڑے پہننے سے پھر تو یورپ اور امریکہ میں تو ہر عورت کو ہی ریپ کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے جس نے بھی دنیا میں ٹراول کیا اور یہ جسٹیفیکیشن بھی ہو سکتی ہے اگر 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 اس جسٹیفیکیشن فور ریاست مدینہ سو کالڈ اس وقت کیا ہے لیکن دیکھیں دیفنیٹلی ہمیں اس کو بھی اس طرح سے سوچنا چاہیے سادیا صاحبہ کہ ریاست مدینہ چاہے وہ کوئی اور بھی اس کی کوشش کرے ہمارے ملک میں سیکیوریٹی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ایک عورت آپ بھی ہوں میں آپ کی مثال دے ہوں آپ بھی کبھی رات کے دو بجے نہیں سوچ سکتی کہ میں گھر سے تنہا باہر نکل سکتی ہوں یہ ایک ریالیٹی ہے ہم کبھی اپنے مردوں کے بغیر رات کی آدھی رات کو نکلنے کا نہیں سوچ سکتے سو بار ہم سوچیں گے شاید کوئی مجبوری ہو تو ہم مجبوری میں نکل بھی جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ذمہ داری تو ریاست کا کام ہے کہ وہ تحفظ دے بچوں کو خواتین کو جی بلکل دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے ریاست کی بلکل ذمہ داری ہے اور ریاست کو اپنی ذمہ داری کو اٹھانا بھی چاہیے جو کہ اگر ہم کہیں unfortunately دیکھیں جو یہ ریپورٹنگ بھی ہو رہے ہیں یہ جو سوشل میڈیا یا یہ سارے جو کیسز ہم تک اور آپ تک ریپورٹنگ آ رہی ہے یہ بھی میرا خال سے شاید 20-25% باقی تو گھروں میں کتنا کیونکہ دیکھیں بڑا عام رواج ہے آپ کے میرے گھروں میں انڈر ایج بچے اور بچیاں ملازمت میں رکھنا ان کے پیرنٹس چھ مہینے کے ان کے پیسے کیونکہ غربت ہے اور پاپلیشن کنٹرول تو ہے ہی نہیں اس ملک میں وہ تو گناہ ہے بات کر لیں اگر اس پر تو تو اب وہ اتنے سارے بچے پیدا ہو گئے ہیں اب ان کو کھلانا ہے اب وہ ان کو بچی کا یا بچے کا وہ چھ مہینے کا ایڈوانس لے کے اور چھوڑ کے بڑی تلخ حقیقت چھوڑ کے وہ چلے جاتے ہیں پھر میں ان کے ساتھ کیا کروں یا آپ ان کے ساتھ کیا کریں ان کو کوئی فرق نہیں اور پھر وہ ظاہر سی بات ہے جب وہ گھروں میں کام کرتی ہیں بچیاں یا بچے تو وہاں بڑے نوکر بھی ہیں پھر وہ ان کو خراب بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ مس بہیو بھی کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پہلے تو شاید ہمیں یہ کنٹرول کرنا چاہیے کہ تو ایسے کوئی قانون سازی آپ سوچتی ہونی چاہیے ہے بھی لیکن چائلڈ لیبر پر اتنا سخت وہ ہو کہ کوئی بچوں کو نہ رکھے ملازمت پر دیکھیں ہمارے ہیں قانون تو ہیں لیکن امام درامت میرا خالصہ سندھ اسیمبلی نے شادی کی عمر اٹھارہ سال کی کہ بھئی انڈر ایج والوں کا اس پر بڑا ہنگامہ ہوا اس پر بھی ہنگامہ آج تک باقی پاکستان میں کہیں وہ لاؤ نہیں ہو سکا پنجاب نے کیا تو سولہ سال کر دیا ہاں بالکل تو اب بات یہ ہے کہ جب تک ان ایسے ایشوز پہ پاکستان کی چاروں اسیمبلیاں اور پاکستان کا قومی اور سینٹ جب تک ایک طرح کی قانون سازی نہیں کریں گے ایک صوبہ سولہ سال کرے ایک صوبہ اٹھارہ سال کرے اب وہ پنجاب میں جا کے شادی ہو جاتی ہے یا کے پی کے میں جا کے شادی ہو جاتی ہے پھر وہ واپس آ جاتے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں implementation of the law اور جو اس طرح کے laws ہیں جو human right یا child abuse child labor والے یہ چاروں صوبہوں میں federal government کو insure کرنا یہ آپ کو کیسے hit کرتے ہیں جب آپ اس طرح کے واقعات بطورے قاتون سنتی ہیں دیکھتی ہیں آپ کو کس طرح متاثر کرتے ہیں دیکھیں میرا خیال ہے کہ میں تو خیر میرے پیرنٹس ناراضی ہوتے ہیں I am the one کہ میں کبھی بھی خاتون گھر میں employer رکھتی نہیں میرا یہ ماننا ہے کہ نہیں بھائی چھوٹی بچی یا عورت یا خاتون میں نے نہیں رکھنی کیونکہ اس کی حفاظت پھر میری ذمہ داری ہے صحیح بات اور جو چھوٹے بچوں کو لوگ رکھتے دیکھیں ان گھروں میں جہاں نانیاں دادیاں ہوتی ہیں وہ ضروط ہوتی کہ بچیوں کوئی خواتین ان کو لک آفٹر کرنے کے لئے کیونکہ سب مصروف ہیں یہ ہے لیکن وہ بھی پھر ان کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائیں اور زاہر سی بات ہے اب دیکھیں یہ جو ہمارے پاس ابھی سکھر میں رانی پور والا معاملہ ہوا ہے یہاں یہاں ایک سمال گرل اور بڑے مزے سے پچاس ہزار دیکھے وہ جان چوڑا رہے تھے نو سال کی بچی کے ساتھ پچاس ہزار روید اس کا ریپ بھی ہوا ریپ بھی ہوا اور یہ نہیں پتا کہ کتنی بار اس کا ریپ ہو چکا ہو اور ماں باپ کو پچاس ہزار دیکھے اور خاموش کرانے کی کوشش کی گئی تو یہ یہ مثالیں ہیں مطلب we should we should learn from this and we should stand اب اب جیسے یہ جڑیا والا میں اس وقت کرسچن کمیونیٹی کے ساتھ ہوا جتنا کنڈیمٹ کیا جائے کم ہمارا نہ مذہب اس چیز کی اجازت دیتا ہے نہ ملک کا قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے یہ ملک قائدے سادیا صاحبہ sorry to cut you یہ واقعات بڑھ رہے ہیں ریپ کے واقعات ہوں یہ مذہب پر تشدد کے حوالے سے واقعات ہوں یہ بجائے رکنے کے تھمنے کے جتنا رپورٹ ہو رہے ہیں اتنا بڑھ رہے ہیں ہاں مجھے لگتا ہے میرا بھائی ایک زمانے میں اے آر وائے میں کرائم شو کرتا تھا اچھا تو وہ میں اس کو کہتی تھی کہ تم نا یہ سکھاتے ہو بقاعدہ طریقہ یہ جو رینیکمنٹس بنا بنا کے تم لوگ سکھاتے ہو کہ مطلب طریقے طریقے اب وہ جو ہے نا وہ دیکھا دیکھی لوگ بہت جو ہے نا وہ اس میں وہ سوچتے ہیں کہ ہوا تو کچھ نہیں کیونکہ بڑی معذرت کے ساتھ اس ملک کی عدالتیں بھی سزائیں نہیں دیتی دو چار لوگوں کو اگر سزا ہوگی تو مجھ میں خوف آئے گا اچھا ہمارے مہمان نے اس پلیٹ فرم پہ یہ کہا کہ اگر ڈینے میچ کرتا ہے رانی پور واقع کا پیرا سدولہ سے تو میرا مطالبہ یہ ہے کہ اس کو چوک پہ لٹکا کے پھانس ہی دی جائے کیا آپ اس کو سمجھتی ہیں ٹھیک عمل ہوگا نہیں چوک پہ لٹکا کے نہیں ڈیو ٹو جو جو کورٹ کا پروسیس ہے جو لیگل پروسیس ہے وہ پورا کیا جائے اور سپیڈی ہو اور سپیڈی ہو دیفنیٹلی سپیڈی ہو اور وہ سپیڈی ہو اور اس کے بعد جو کورٹ ڈیسائٹ کرے لیکن ایویڈنس اسی طرح سے انویسٹیگیشن کے جائیں کیونکہ یہاں تو ہر چیز مٹانا بہت آسان ہے جب تک پاکستان کا جوڈیشل سسٹم جیسے کہ وہ عمران خان کو فیسیلییٹ کر رہے ہیں وہ پاکستانیوں کو فیسیلییٹ نہیں کریں اچھا یہاں پر ایک اور معاملہ بھی ہے جب ہم ریپ کیسز کو دیکھتے ہیں ابھی ہم اس پر بات کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو پروسیجر سے جب وہ وکٹم گزرتا ہے اگر وہ کچھ قسمتی یا بدقسمتی سے بچ جائے تو وہ جو ایک میڈیکل لیگل پورا پروسیجر ہے پھر پروسیکیوشن ہے بار بار کے سوالات بار بار کا ٹورچر آپ بطور خاتون اور آپ ایوان کا حصہ رہیں آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں بھی اصلاحات ہونی چاہیے نہیں دیکھیں بالکل اس میں بھی اصلاحات ہونی چاہیے ایک تو پہلے وہ وکٹم ہے پھر ہم اس کو روز بلا بلا کے پیشیاں کریں عدالتوں میں تھانوں میں اسپتالوں میں ہر طرح کے لوگ سوال کریں ہر طرح کے لوگ سوال کریں وہ نہیں ہونا چاہیے ایک دفعہ سٹیٹمنٹ لیا جائے اور وہی سٹیٹمنٹ تل دی لاس دے وہ کیا جائے اس کی لاو میکنگ ضروری ہے لیکن پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو ریفارمز کی اشد ضرورت ہے مطلب اگر میرا بس چلے میں جج صاحب کو جانتی ہوں تو میں اپنے حق میں آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آگے پیپلز پارٹی کی حکومت بنے تو اب بطوری ہیں کہ سادھیہ صاحبہ خود یہ مشورہ دیں گی کہ عدالتی نظام میں پولس میں اداروں میں اسلاحات کی جائیں دیکھیں سندھ میں عدالتی نظام میں کافی بہتری لانے کی کوشش کی نہیں میں اوورال بات کر رہا ہوا آپ اپنے حکومت بنائیں جی بلکل اوورال میری تو آپ کے پلٹ فارم سے ڈیمانڈ ہوگی کہ انشاءاللہ اگلی دفعہ الیکشن ہوں بلاول صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان بنے اور پیپلز پارٹی کو پاکستان کی خدمت کرنے کا موقع ملے تو میرا معنی یہ ہے کہ بلکل چیون صاحب کو ریفارمز کرنی چاہیے چاہے وہ پولس میں جو ڈیشری میں انویسٹیگیشن میں سب میں ہمیں اشت ریفارمز کی ضرورت ہے اچھا کیونکہ ایک بڑا اچھا آپ نے بہت ہی ریپ کیسز پر بات کر لی لیکن ہماری صوبہ سندھ کی اسیمبلی نے بڑا ایک تاریخ ساز واقعہ دیکھا جس میں قائدے اس پر اختراف خاتون کو چنا گیا اور جب سپیکر سندھ اسیمبلی آغس راج درانی نے ان کو نام لیا رانہ انسار صاحبہ کا اور یہ بات ہوئی تو آپ کو تاریخ خاتون کیسا لگا کیا تاثرات ہیں دیکھیں سندھ اسیمبلی نے تو بڑی تاریخ رکم کی کیونکہ میں خوش نصیب ہوں وہ اسیمبلی جس نے پاکستان کی قرارداد میں پاس کی جس نے پاکستان کا جھنڈا پہلی دفعہ خان لیا قطری خان نے اس بلڈنگ میں لہر آیا تو میں اس کا حصہ تھی پانچ سال میں I am thankful to پاکستان پیپلز پارٹی رانہ انسار سے پہلے اگر دیکھیں تو سندھ اسیمبلی تھی کہ شیلہ رضا صاحبہ دو دفعہ ڈپٹی سپیکر ریحانہ لغاری صاحبہ ڈپٹی سپیکر اور پھر پہلی خاتون اپوزیشن لیڈر اگر کسی صوبے میں چاروں صوبوں میں بنی تو وہ رانہ انسار صاحبہ تو میرے لئے تو بہت فخر کا مقام ہے کہ انہوں نے جدو جہد کی میرا حال سے ان کا تیسرا ٹرم تھا اس اپی اے and she reached the highest office of the opposition اس کے بعد تو ہو نہیں اگر وہ ہمارے ساتھ آچائے تو کچھ لیکن یہ great honor for all the ladies sitting in sinh assembly جتنی بھی چاہے وہ government benches میں تھی acquisition benches میں تھی مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لئے تو بہت فخر کی بات ہے اچھا یہ جو نگرا سیٹپ بنا آپ کو انترس میں کسی خاتون کو بھی شامل کرنا چاہیے تھا ہا جی میں ایکسپیکٹ میں آئے گا ہمارے پاس cabinet میں دو خواتین جو تھی فیڈل provincial cabinet میں شہلا رزا صاحبہ اور دکٹر ازرہ دکٹر ازرہ دو مین health ministry کو لکافٹر کہیں تھی and she have done the tremendous job no doubt تو سبھائی جو کیا تکر آئے تھے ان کو بلکل حصہ بنانا چاہیے تھا فیڈل گورنمنٹ میں بھی اس طرح کسی خاتون کو سوائے فینانس منس بس وہ شمشاد اکتر صاحبہ اور باقی کسی کو نہیں لیا تو یہاں پر پتا چلتا ہے male dominating society ہے اور میرا خیال سے جتنا سارے مرد حضرات ہمیں سن رہنا وہ کہیں دونوں خواتین جو ہیں فیمن پہلا رہی ہے نہیں اسی بات نہیں دیکھیں people's party تو بہت space دیتی ہے جب federal cabinet پچھلی بنی تو شازی مری بی آئی اس بی شہری رحمان climate change ہینا ربانی خر صاحبہ state minister تو people's party نے خواتین کو کتنی nomination دی تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری party تو بہت جگہ دیتی باقی لوگ ذرا اچھا چلے ایک اور پہلو ہے یقینا آپ کو پتا ہوگا کہ آپ سندھ کا محکمہ تعلیم ہے اس کے عداد و شمار کے مطابق جو لڑکیوں کی یعنی بچیاں ہیں جو پڑھ رہی ہیں سکول میں ان کی تعلیس فیصد ہے جب ساتھز میں ہوں آئیں پڑھیں اور تعلیم کا نظام بھی بہتر کیا جائے دیکھیں جو عورت ہوتی اگر وہ پڑھی لکھی ہوتی ہے تو وہ ماں ہوتی ہے وہ ماں شراب بناتی ہے تو جتنا خواتین کی تعلیم پر فوکس کیا جائے کیوں جو کہ ابھی تک ایک مائن سیٹ ہے کہ کیوں فلا specialization پہ پیسے خرچ کریں اس کی تو شادی ہو جانی پتہ نہیں کل سسرال والوں نے نوکری کرنے دینا نہیں کرنے دینا تو کیوں پیسے خرچ کرے یہ ہمارا نوکری کا یہ جو ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے کہ پڑھا ہے تو نوکری کرو پڑھنا پڑھنے کی ضرورت میں سوچتی ہوں کہ شاید ابھی میرے معاشرے میں اس کی بہت کمی نہیں بہت کمی ہمارے خواتین ہیں بیشک اور سوشل میڈیا گئی بہت استعمال کرتی ہیں لیکن جو سیاست ہے اس میں دلچسپی کم ہوتی ہے سیاسی موضوعات پہ پولیٹکس پہ یہ جو آج کرنٹ موامل ہیں ان پہ خواتین کوئی پارٹ نہیں رہتی بلکہ تھوڑا دور رہتی ہیں آپ کو کیوں لگتا ہے دلچسپی کیوں کم ہے خواتین کی دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ وہ بیچاری جو انٹیریئر میں اربن وہ سارا دن نہیں میں تو شہری خواتین کی بات کر آج اوکے آپ شہری لوگوں کی بات کریں مجھے تو نہیں لگتا آج کل تو بڑی خان فالوئنگ ہے شہری کو اور خواتین کو اور بہت ٹائم بڑے بیعث ہوتی ہے کبھی لوگوں سے عورتوں سے ہوتی ہے عورتوں سے مطلب آپ کیا بات کریں مطلب میرے لئے تو بڑا پرابلم ہو گیا تھا جو میرے بچپن کے سکول کالجز کے دوست جن کے ساتھ گرو اپ گیا ہے اب وہ پی ٹی آئی لوگ ہو گئے اچانک کب ہو گئے بھئی تم لوگ کو پولیٹکس سے کیا پتا اچھا جی ہو گئے تو وہ آپ سے کیا کہتے تھے پی ٹی آئی جوائن کر لو نہیں نہیں جوائن نہیں کر لو تم لوگ یہ کیونکہ دیکھیں نا وہ قرآن کی مجھے وہ آیت تو نہیں یاد ہے لیکن یہ بالکل ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اتنا جھوٹ بولا جائے گا کہ آپ کو گمان ہو گا کہ یہ آدمی سچ بول ہے تو بیسیکلی جو پی ٹی آئی کی فیلوسفی تھی یہ تھا کہ اتنا بچوں کی نوجوان نسل کی ذہن سازی غلط ہوئی لیکن وہ اوئے کر کے اور ایک عوامی انداز سے مقاطب کیا گیا وہ لوگوں کی نفس پہ آت رکھا نہیں دیکھیں اوئے کر کے میرا نہیں خیال ہے بد تہذیبی کسی بھی معاشرے کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے اور عمران خان نے اس قوم کو بد میڈیا پہ مجھے شرم آرہی تھی کہ وہ جسٹس خوصہ کی وائف لنڈن میں کھڑے ہو کے اور گالیاں بک رہی ہیں اور بددعائیں دے رہی آپ مجھے بتائیں کہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے لڑائیاں ہوتی ہیں فیملیز میں بھی لڑائیاں ہوتی میں کتنی بھی اوپن مائنڈڈ ہوں کام کرتی ہوں ہر جگہ آتی ہوں جاتی ہوں میرے ماں باپ لیکن پھر بھی میری ایک لائن ایک حدود ہے جو مجھے ماننی ہے صحیح بات مجھے لگتا ہے کہ جو وہ کلٹ خان صاحب کے پیچھے چل رہا تھا انہوں نے وہ ساری حدودیں بار کر دی اور اس نے یہ معشرا جنم دیا اور اس نے یہ معشرا جنم دیا تو میں آپ کو بول رہی تھی کہ میرے تو دوست نہیں بس کرپٹ ہیں بس کرپٹ ہیں ارے بھائی پروف بھی تو کرو ناگر ہم کرپٹ ہیں تو پروف بھی تو کرو کہ ہم کرپٹ ہیں بولنے تو وہ دوست دوست رہے نہیں نہیں دوست رہیں گے دوستیاں تو نہیں بدلتی لیکن ایک پروف بھی پروف بھی کیونکہ وہ سوشلی کہیں بیٹھے ہیں وہی پھر شروع ہو جاتا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے خان کی حکومت غلط گر گئی ہے اور وہ بحث پھر لڑائیوں تک چلی جانے تھا تو پھر آہ آہ ہم نے تو رشتی ٹوپتے ہوئے دیکھے بھائی لوگوں نے ایک دوسر سے ملنا چھوڑ دیا آپس رشتے داروں نے بہت سے بہت سے بہت سے رشتے دار تھے میرے میں نے ان کے گھر آنا جانا ان دنوں میں avoid کیا کہ میں نہیں جاؤں گی کیونکہ دیکھیں دوری ہونا وہ بھی تو اچھی بات نہیں آہ اچھا ایسے آپ یہ ایک صورتحال رہی اس میں ایک اور بہت بری صورتحال یہ ہوئی کہ چاہے وہ حینہ پر ویس بٹھوں یا پھر مریم اورنگزیب صاحبہ اور تمام خواتین کو ہیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا اپنے بچوں کے سامنے جو کچھ انہوں کے ساتھ لندن میں ہوا دیکھیں میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ایک بد تہذیب معاشرے کی بنیاد رکھی خان صاحب مجھے تو لگتا ہے اپنی تربیت اچھی نہیں تھی اسی لئے انہوں نے اس طرح کی قوم کی یا یوت کی لیکن وہ خواتین میں مقبول ہیں جس طرح نے خود بتایا کہ میری اپنی دوستیں ہیں جو کہ ان کو بہت فالو کرتی ہیں انہوں نے کوئی کردار عدا کیا خواتین کے لئے نہیں نہیں دیکھیں میرا یہ ماننا ہے ہم کہ بہت سارے لوگ not me but بہت سارے لوگ خان صاحب کے فانس تھے when he was a cricketer ہم وہی فان فالوئنگ جو تھی وہ مووی ہے وہ مووی ہے اس زمانے میں بہت ساری خواتین کہ وہ 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 بھوڑی ہو گئی لیکن ان کا crush تو بچے پہنچ گیا نا وہ وہ کیسے پہنچا ان کی جوانی میں ان کے جو وہ 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 رشت ہے تو انہوں نے کہا اب ظاہر سی بات ہے کر دیکھیں میری ماں مجھے ہر وقت بیٹھ کے بتائے کہ یہ اچھا ہے یہ اچھا ہے تو جب میں گرو اپ کروں گی تو میرے ذہن میں وہ ہی بات ہوگی کہ یہ اچھا ہے مطلب خالہ اچھی ہیں پھوپی بوری اچھا وہ امیج بیلڈنگ اپ 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 خان صاحب میرا یہ ماننا ہے کہ خان صاحب جو بنانے والے تھے انہوں نے بھی اسی پوپولیریٹی کو کیا ہم 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 اور لوگوں نے ان کو استعمال کیا ان کو نہ انہوں نے ساری زندگی کوئی کام کیا تھا نہ ان کو کوئی کام ان کو ساری زندگی تو ملی بھی نہیں چار سال ہی تو ملے حکومت نہیں نہیں مطلب ویسے بھی ایک کرکٹر نے کیا کام کیا تھا نہیں انہوں نے ورلڈ کپ دلایا پہلی دفعہ ورلڈ کپ دیزہ پاکستان نے دیکھیں ایسے کرکٹر آئی جیسے ایسے کرکٹر انہوں نے اس کے علاوہ تو انہوں نے کبھی کوئی کام نہیں کیا نہ وہ بیچارے کبھی آفیس گئے تھے نہ کبھی انہوں نے کوئی سیٹ اپ چلایا تھا نہ کوئی ارگنائزیشن ہاں وہ کرکٹر سے سیاستدان بنے تھے کرکٹر turn into politics and then کرکٹر لیکن ان کی اسٹیبلشمنٹ نے پرورش کی ان کی پرورش ہوئی آج یہی بات میاں صاحب نے کی ہے کہ ہماری حکومت گرانے میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں یہ بات صحیح ہے بلکو دیکھیں ہوگا اب اگری کرتی ہے میاں صاحب کی بات سے تو میں نہیں اگری کر سکتی نہیں کرتی دیکھیں میاں صاحب کے اپنے بھی بہت سارے پروبلمز تھے اچھا کی ہے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیا نے مل کے ہمیں گرایا دیکھیں صرف اس فخت کی اسٹیبلشمنٹ نہیں عمران خان کی پرورش کافی دنوں سے ہو رہی تھی پرویز مشرف کے دور میں اس کو اسیملی کا حصہ بنایا جاتا اس فخت بھی یہ پرائم منسٹر بننے کے خواب دیکھتے تھے اس کے بعد ظاہر سی بات ہے انہوں نے ان کو یوز کیا ان میں خود تو کوئی بلٹ ان ٹیلنٹ تھا نہیں خان صاحب میں میرا یہ ماننا ہماری اسٹیبلشمنٹ ایپولٹیکل ہو گئی ہے اب تو ان کا کلیم ہے اور میں اس کلیم کو ماننے کے لیے تیار ہوں کہ وہ ایپولٹیکل ہو گئے ہیں ماضی میں تو کردار رہا نہیں ماضی میں کیا کردار رہا ابھی چار سا ایک سا یہی ماضی نا آج سے ڈیڑھ سال پہلے تک جب اتنا بڑا بلندر ہو گیا جس کا پاکستان کو نقصان ہوا چاہے وہ انٹرنیشنل ہو ہم آئیسولیٹ ہو گئے چیئمن پاکستان پیپولز پارٹی کو فورن منسٹر بن کے ہر فورن کنٹری لوگ کہتے اتنے دورے اتنے دورے کیا کر رہے کیا کر رہے we were آئیسولیٹڈ ہم we have to come back to the world جو دروازے خان صاحب نے بند کر دیئے تھے سعودی عرب سے اس وقت کی تو حکومت ہی دعویٰ کرتی تھی کہ تمام ممالک نے ان کو اتنا ورم ویلکم کیا ہر ملک وزیر آزم نے ان کو نہ صرف مدد کا یقین دلائیا بلکہ کی بھی سعودی عرب یو ای اور امریکا میں سنا ہے کہ وائٹ ہاؤس گھمایا بہت اچھے ساتھ تھا اس کے بدلے کشمیر لے لیا تھا یہ ہوا تھا خان صاحب امریکا سے کہ جب آئے تھے یہ تو مجھے نہیں معلوم آب پتاری وہ جب وہاں سے آئے تھے واپس ان کو وائٹ ہاؤس کا پورے کا ڈور کر سو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی لیکن ان کے لوگ بتاتے تھے لیکن یہ جو مختلف ممالک کے جو بڑے بڑے پرائم منسٹر ہوں یا صدور ہوں ان کی بھگمات تو بڑی خوش ہوتی خان صاحب سے کھان صاحب لوگوں کا بہت دنیا میں کرش تو تھے نا عمران خان بہت کرکٹ تو بھوت کبھی اتر سکتا آپ کو لگتا وہ اتر جائے گا کیونکہ کتنے دن جھوٹ پہ بنیاد کھڑی رہ سکتی ہے کتنے دن میں جھوٹ بولوں گی میں یہ بھی کر لوں گی میں ڈیوائز بھی بنا دوں گی موبائل موقع دیا جاتا نہیں ان سے غلطیاں نہیں تھی نا اگر ان کو موقع دیا جاتا تو شاید یہ ملک دیفولٹ کر جاتا تو دیفولٹ اگر نہیں بھی کرا تو آج جو مہنگائی کی صورت تحال اس سے آپ بھی گزر رہی ہیں میں بھی گزر رہی ہوں تو یہ اگر ہم ڈیفولٹ شاہد تھے نا اگر یہ ملک دیفولٹ کر جاتا خدا نہ خاص اور اب آپ کو لگتا ہے کہ ہماری معیشت درست سمت میں ہے دیکھیں بلکل معیشت درست سمت میں ہے عساق ڈار صاحب نے اچھی وزارت چلائی نہیں عساق ڈار صاحب نے اچھی وزارت نہیں چلائی نہیں یا ان کا مائن دیکھیں آپ کو لگتا ہے کہ خصور ان کا بھی تھا بلکل ان کا خصور تھا دیکھیں مفتا اسماعیل مجھے نہیں پتا ان کا کتنا لیکن میں عساق ڈار صاحب کے لئے جانتی ہوں اور یہ بھی جو کہتے ہیں کہتے کیا ہمیں پتا ہے کہ جو آئی ایم ایم اس وقت کہ وزارت خزانہ کا جو سٹاف تھا انہوں نے بالکل کردار ادا کیا منسٹر صاحب کا تو مجھے کھائی سے کردار نہیں لگتا دیکھیں اب جس یہ رہیں گے ملک میں چلے جائیں گے یہ مجھے نہیں پتا آپ کو کیا لگتا ہے جانا چاہیے رہنا چاہیے نہیں کیوں جائیں یہ ملک میں کس کس کو رہنا چاہیے سب کو رہنا چاہیے جس کو چلے جانا چاہیے کسی کو نہیں جانا چاہیے کیا خان صاحب کو جانا چاہیے ملک چھوڑ کے نہیں خان صاحب کو کیوں جانا چاہیے خان صاحب should now face اور وہ جیلو میں رہیں اگر اگر انہوں نے crime کیا ہے اور یا نہیں کیا ہے it is the time اور میہ صاحب کو کھا ہونا چاہیے میہ صاحب کو واپس آنا چاہیے اور آ کے جیلو میں جانا چاہیے بلکل اگر سامنا کرنا چاہیے سامنا کرنا چاہیے پریزیڈنٹ آسف علی زرداری میڈم فریال تالپور جیل جا سکتی ہیں تو میہ صاحب کیوں نہیں جا سکتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ جو بھی cases جو بھی بنائے گئے اس وقت جو بھی سزا ہوئی کامہ پہ ہوئی یا پنامہ پہ ہوئی وہ سزا اس کا سامنا کرنا چاہیے یا پھر ان کو حفاظتی زمانت مل جانی چاہیے نہیں دیکھیں جو آپ کا ماملہ ہے جو ڈیشری کا وہ آپ کو اس کو آ کے فیس کرنا چاہیے پریزیڈنٹ آسف علی زرداری نے چودہ سال جیل کٹی اس ملک میں رہ کے انہوں نے مقدموں کا سامنا کیا پھر جب سپریم کورٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے نیاب آرڈیننس اس وقت کا جو پرویز مشرف نے جاری کیا تھا جب اس کو نل انوائیڈ کیا پریزیڈنٹ صاحب اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے تو اس وقت زدائی صاحب پہ وہ مقدمے نہیں چل سکتے تھے کیونکہ پریزیڈنٹ کو اس تسنا حاصل ہے لیکن جب پریزیڈنٹ صاحب اس سے ہٹی پریزیڈنسی سے تو وہ ان کو تو خود سے ستیفہ دے دینا چاہیے اچھا میرا یہ کیا کیا ہے انہوں نے دستخط والے معاملے دیکھیں وہ انہوں نے اسی سائیفر کی بنیاد پہ اسیمبلی توڑی تھی تو اگر سائیفر پہ عمران خان جتنا ذمہ دار ہے ان کو نہیں پتا تھا یا اوفیشل سرکٹی ریکٹ کیا ہے دستخط انہوں نے نہیں کیا یا کو دو دن بعد کیا سے پتا چلا یہ تو دیکھیں نا یہ تو کوئی ان سے سوال پوچھے کہ آپ آپ کے پاس ٹیلی بیٹ وہ تو اپنے عملے کو ذمہ دار کرال دیتے ہیں لیکن یہ تو بہت آسان ہے کہ اپنے نوکر پہ میں ڈال دوں کہ اچھا یہ کھانے میں نمک کم پڑھا ہے پکایا میں نے لیکن کیوں کہ جو میرا کھانا پکانے والا تھا اس نے لیچک کیا یہ تو وہی والی بات ہے میں گھر میں کام کرا ہوں اور کام خیراب لیکن ہمارے ملک میں صدر کی ایسی ہے تو دستخط کرنے والے جیسی رہ گئی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک صحیح ہونا چاہیے معاملہ اختیارات تو اس طرح بھی ہونے چاہیے جس طرح کے اور ملکوں میں ہوتے ہیں دیکھیں پاکستان ایک جمہوری پارلمنٹری جمہوری ملک ہے تو دنیا میں جہاں بھی پارلمنٹری جمہوریت ہے وہاں صدر کے ایسے ہی اختیارات ہیں اور آپ متفق ہوتی ہیں جی میں بلکل متفق ہوں کیونکہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے پریزیڈنٹ آفس میں بیٹھ کے پریزیڈنٹ کے سارے اختیارات پرائیم منسٹر کو یا نیشنل اسیمبلی پھر وہ آج ہی کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں نوے روز میں بات کروں گا چیف الیکشن کمیشنر کو بلا کے کیا وزیراعظم کے ایڈوائز کے بغیر وہ ایسا کر سکتے ہیں نہیں جی وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتے لیکن وہ آخری وقت میں شہیدوں میں اپنا نام لکھانے کے لیے رنگلی کٹا کے شہیدوں میں نام کریں خان صاحب کے سامنے میں جاؤں تو دیکھیں میں نے آپ کے لیے کیونکہ میں بہت کچھ منٹ رہ گئے ہیں الیکشنز ہو رہے ہیں انشاءاللہ کب ہو رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ڈیسمبر تک ہو جانے چاہیے چودہ دیسمبر کوئی تو ہلکہ بدیاں کمپلیٹ ہوں گی اس کے بعد بھی تین مہینے چاہیے ابھی بھی الیکشن کمیشن نے کہا ہے پولٹیکل پارٹیز کو بلا رہی ہے جی سب کو دعوت کا میں چلے گئے چلے گئے نا یہ تو ایک قیاس ہے دیکھیں دیلیمیٹیشن کی تیکنیکل پروسیجر ہے وہ جب کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد بھی الیکشن کمیشن کو تین مہینے چاہیے میں آپ سے تیکنیکل سوال کر رہی ہوں آپ کو کیا لگ رہا ہے پریکٹیکل ہو کے سوچیں تو آپ کو اس سالے الیکشنز نظر آ رہے ہیں دیکھیں جو جنرل گوسپ ہے اگر میں اس کی بات کروں تو لوگ کہتے ہیں دو ہزار تئیس میں الیکشن نہیں ہے دو ہزار چوبیس میں الیکشن تو آپ کو کیا لگتا ہے مجھے لگتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کہ ہماری ڈیمانڈ ہے نائنٹی ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے ڈی لیمیٹیشن پر کیوں پیسے خرچ کرنے ہیں الیکشن کمیشن اوپر سیائی سی میں کیوں دستخط کیے گئے نہیں دیکھیں ڈی لیمیٹیشن اگر کر رہے ہیں اس سے ہلکے کم یا زیادہ ہو رہے ہیں کہا جا رہا ہے ہلکوں میں کوئی فرق نہیں نہیں آئے گا نہیں فرق پڑے گا تو پھر کیوں کیے جا رہے ہیں چھوڑ دے الیکشن تو یہ کام تو کہنے کا وہاں جلاس کے اندر تھا مجھے نہیں پتا کہ دیکھیں اس وقت تو وزیر اعلی صاحب نے بھی اس کو اگری کیا جی وزیر اعلی صاحب نے بھی اگری کیا کیونکہ پاکسان میں جو سینسس تھے وہ کانٹوورشل تھے پچھلے کوئی ساتھ آٹھ سال اس لئے یہ بات ختم کرائی گے یہ پاکسان کے سینسس کو کانٹوورشل تو پھر تو کانٹوورشل نہیں ہونا چاہیے اور دی لیمیٹیشن ہو ہی جائیں پھر الیکشن بھی ہو ہی جائیں دی لیمیٹیشن جو ہے وہ الیکشن کا میشن فاس پروسس کر لے مجھے اور آپ کو کبھی فاس پروسس کر لے ایک دن میں مجھے لگتا ہے کوئی بھی کام نگی ایک دن میں کوئی بھی دنیا ایک دن کے لیے بن رہی ہے نا ایک دن میں کوئی کام نہیں ہو سکتا میں اس سے ہی نکلوں گی حسار سے کہ میں پرائم منسٹر تو آپ پھر نہیں بنیں گی مجھے اپنی دیسٹینی کے بارے میں نہیں پتا وہ تو اللہ تھالا کو پتا ہے کوئی ایک چیز تو ملک میں آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں میں پاکسان کے ایڈکیشن سسٹم کے لیے چلے آپ یہ کام کریں گے اگر آپ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں اور سادیا جاوی چاہتے ہیں اگر صاحبہ اگر پولٹیشن نہ ہوتی تو کیا ہوتی اگر میں پولٹیشن نہیں ہوتی تو دیفنیٹلی میرا دادا چاہتے تھے مین وکیل ہوں سارے پولٹیشن کو وکیل کیوں بننا ہوتا ہے اگر میں کوئی بنی پولٹیشن نہیں بننا تھا مجھے تو میرے دادا چاہتے تھے آپ کیا چاہتی تھی بننا آپ تو عرص کی سٹھوڈنٹ贏 مجھے توام صاحبery لیکن میں کیا بننا چاہتی تھی میں بھول گئی میں بھول گئی میں بھول گئی لیکن یہ ہے کہ میں جو بھی کام کرتی ہوں میں نے اردو وان کے ساتھ اس کوپریٹ مینجر میں میڈیا کے ساتھ رہی ہوں میں نے میڈیا میں ناکری کی ہے انڈس نیوز میں میں نے اس پروڈیوسر کام کیا تو ایسے تو میں نے کیونکہ جب میں نے گراجویشن کیا تھا تو مجھے بہت شوق تھا مجھے ناکری کرنی ہے تو آپ ایسے بیلنس کر پاتی یا پنی فیملی لائف میں اور پولٹیکل لائف میں ہاں جی بلکل کرنے پاتی ہوں آج کل تو مجھے چھٹی ہے نا یہ آج آپ لوگوں نے بلا لیا ہے تو میری دعویت ہم آپ کو چھٹی دے رہے آپ بلکل دعویت انجوائے کریں Thank you so much کہ آپ یہاں پر آئیں Thank you very much I hope so کہ اچھا نکلے نہیں نہیں بہت اچھا ہوا Thank you so much اور آپ کو بہت شکریہ یہاں پر ہم اس کو wind up کرتے ہیں اپنے پوڈکاسٹ کو اور فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے اللہ حافظ